السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیورس کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے معذرت کے اتنے عرصے بعد ویڈیو آ رہی ہے تو ٹھیک ہے بارشیں وغیرہ بھی ہوئی ہیں بیچ میں ان کی بھی ویڈیو نہیں بنا سکتے ہیں تو یہ میں روٹی لے گئے ہوں ان کے لیے یہ روٹی ڈالتے ہیں ان کو ٹھیک ہے ہٹو بچوں پی پیپ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو یہ ایسے زیر کے آپ نے چھوڑے دگر کے توڑ کے دینے کوشش تو یہ کریں آپ کہ یہ جو ہے نا روٹی نرہ مہورین کو گیوالی روٹی دیا کریں ٹھیک ہے کوشش یہ کرنی ہے آپ نے لیکن اگر خدا نہ کہا تھا گیوالی نہ ہو تو بغیر جی کے بھی چل جاتی ہے لیکن ہوں نہیں نرم چاہیے تاکہ یہ آرام سے کھا لیں اچھا تو آپ کرنا کیا جی یہ بارش میں جانا آپ نے کیر کرنی ہوتی ہے اب تو خیر بارش میں موسم چلا گیا مصروفیں اتنی تھی پیپرز وغیرہ ہو رہے تھے میرے ذرا تو میں ویڈیو وغیرہ نہیں بنا سکتا تھا تو کافی عرصے بعد جانا تقریبا ہفتے کے بعد میں بنا رہا ہوں ویڈیو ٹھیک ہے بڑے شوک سے کھاتے ہیں یہ ٹکڑے وغیرہ یہ ویڈیو جیس طرح کی بھی بن رہی ہے آپ نے درہا اپنا وہ کرنے کمپرومائز کر کے دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے اچھا تو اس میں کرنا کیا ہوتا ہے جی آپ جیسے خوراکین کرتے ہیں اگر مثال کے طور پر آپ فیڈ دے رہے تھے اور آپ نے یک دم درہ دے دیا تو کوئی دفع ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے مرغے وغیرہ چوزے وغیرہ پوٹے بند بھی کریاتے ہیں تو کیا کرنا ہے آپ نے پوٹا ان کا بند نہیں ہونے دینا آپ نے آرام آرام سے کر کے تھوڑا تھوڑا شامل کرتے ہیں جو خوراک آپ چاہتے ہیں کہ وہاں وہ کھانا شروع کریں اور جو خوراک آپ پہلے دیرے سے وہاں اپنے آہستے سے کر کے کم کرتا جانا ہے پھر یہ ہوتا ہے سسٹم اس کا چینج کرنے کا خوراک کرنے کا نہیں تو پھر آپ کو ساتھ جو ہے نا فلیجل دینا پڑتا ہے مطلب کہ مختلف قسم کے آپ کو ٹریٹمنٹ کرنے پڑتے ہیں تاکہ نہ یہ پوٹا بند کریں نہ یہ ان کو موشن وغیرہ لگیں ٹھیک ہے مرگے کے ساتھ بھی کچھ ایسا معاملہ پیش آیا ہے پہلے جب میں اس کو لے کے آئے تھا اب یہ تھوڑا تھا پوٹ اس کا بہت سلو چلتا تھا پوٹا اس کا حازم اس کا بہت سلو تھا تو چوب اس گھنٹم اس کو یہ پتہ نہ دیتا تھا اب یہ نہیں عظم کرتا تھا پھر اس کے بعد میں نے اس کو روٹی دینی شروع کی مختلف چیزیں ہیں تو جیسے ہی میں نے دینا وہ اگلے دن نہیں اس کا پوٹا بند یہ تو حازم ہی نہ کرے پھر جو ہے نا میٹھا سوڈا پانیوں ملا کر دیا تھا اللہ کا شکر ہے کہ اس سے یہ کافی بہتر ہو گیا اور اس کے بعد سے پھر میں نے اس کو یہ ٹکڑوں پہ لگایا اور ٹکڑوں کے بعد کیا کیا ویورز میں نے ٹکڑوں کے بعد کیا کیا کہ اس کو نا فیڈ پہ لگا دیا ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو اس کا پوٹا نظر آ رہا ہوا تو پوٹا اس کا جو ہے نا وہ فل ہوا ہے ٹھیک ہے تو ابھی اس کو میں پیسے شام کو دوں گا لیکن روٹی کا اتنا وہ نہیں ہوتا روٹی یہ حضم ہو جاتی آرام سے یہ چھوٹے چوزیں ہوتے ہیں جیسے یہ جو آپ کے سامنے یہ ماشیلائز فقط دو مہینے سے کچھ اوپر ہیں آدھے جو چوزیں ہیں وہ دو مہینے دس دن کے ہو گئے ہیں انہیں کے چودہ دن کے اور جو آدھے چوزیں ہیں وہ دو مہینے چار دن کے پانچ دن کے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ لیکن ان کی گروہ اس حساب سے نہیں ہے ٹھیک ہے جس طرح کی ہونی چاہیے تو کوشش تو ہے کہ ان کوشش سے اچھی خوراک دوں ٹھیک ہے اور بتانا آپ کو یہ تھا کہ اگر آپ کے چوزیں خدا نہ خیلصتا بیمار ہو جائے سردیوں میں سوری بارشوں کی وائے سے کیونکہ موسم پہلے گرم تھا پھر تھنڈا ہو گیا ایک دم بہت زیادہ سردی ہوگی ایک طرح آپ نے ان کو بارش سے بچا کر رکھنے بارش سے اچھی طرح آپ نے ان کو بچا کے رکھنا ہے بارش سے بچا کر رکھنے اس کے بعد کیا کرنے اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ پینا ڈال اور بروفن یہ آپ نے دو سیرف مکس کر دیں ٹھیک ہے اور ایک لٹر پانی میں ایک ایک سی سی ڈال کے ان کو دے دینا ہے تو یہ پیتے رہیں گے انشاءاللہ یہ صحیح ہو جائیں گے ایک تو دن آپ پلا دیں اور انڈا جو ہے نا وہ اپنے اوبال کے ان کو دینا ہے جب بارش آئے نا اس طرح کی اور یہ تھنڈے ہو جائیں کافی زیادہ مطلب کہ موسم تھنڈا ہو جائے تو آپ نے کیا کرنے یہ گیوائی روٹی ہے جسے ہم پراتھا بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے چھوٹے ٹھین کو کر کے دینا ہے یہ بہت دن کے لئے بینیفٹ ہوتی ہے بینیفٹ والی ہوتی ہے تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کا میری ویڈیو اچھی لگے ہوگی اور انشاءاللہ امید ہے کہ میں ریگلر ویڈیوز بناتا روں گا تو تب تک کے لئے اللہ حافظ